بنگلہ دیش کے دار الحکومت دھاکہ میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن نے بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کی درخواست پر اپنی فیس بک پیج سے بنگلہ دیش کے پرچم کے ساتھ پاکستانی پرچم والی تصویر ہٹا دی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کا مشترکہ پرچم 21 جولائی کو فیس بک پیج کی کور فوٹو کے طور پر لگایا گیا تھا بعد ازاں جب بنگلہ دیش میں کئی تنظیموں نے اس پر رد عمل ظاہر کیا تو بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے پاکستانی ہائی کمیشن سے تصویر ہٹانے کی درخواست کی بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے اتوار کو دھاکہ میں ایک پریس کونفرنس میں کہا کہ ہمیں یہ پسند نہیں آیا اس لیے ہم نے آپ سے اسے ہٹانے کو کہا وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی ہائی کمیشن نے بتایا کہ انہوں نے سنگاپور سری لنکا سعودی عرب اور ملیشیا جیسے ممالک کے فیس بک پیجس پر بھی ایسی ہی تصویر لگائی تھی جو پاکستان اور ان ممالک کے جھنڈے کو ملا کر بنائی گئی تھی انہوں نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کی تصویر بالکل اسی طرح لگائی گئی جیسے ہمارے پرچم کے ساتھ بنائی گئی تھی انہوں نے یہ کسی غلط منصوبے کے تحت نہیں کیا تھا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی ہائی کمیشن کی وضاحت سے مطمئن ہیں وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ دوسرے ممالک کے جھنڈوں کے ساتھ فیس بک کور پیج ڈال سکتے ہیں تو وہ بنگلہ دیش کے پرچم کے ساتھ بھی تصویر لگا سکتے ہیں پاکستانی ہائی کمیشن نے کہا کہ کسی دوسرے ملک نے اعتراض نہیں کیا اس پر صرف بنگلہ دیش کی جانب سے اعتراض آیا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن نے اپنے کور پیج پر پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایک ساتھ تصویر کیوں لگائی اگرچہ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے یہ کسی خاص منصوبے کے تحت نہیں کیا لیکن اسے ہٹانے کے کہنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش اس تصویر کی وجہ سے کسی سیاسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتا تھا اس تصویر کو لگانے کے بعد سے کئی اداروں نے اس پر تنقید کرتے ہوئے بیانات جاری کیے تھے کہ اس میں بنگلہ دیش کے جھنڈے کی توہین کی گئی ہے تاہم چند ماہ قبل بنگلہ دیش کی ازادی کی پچاسویں سالگیرہ کے موقع پر کئی ممالک نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر بنگلہ دیش کے پرچم کے ساتھ اپنے ملک پرچم کی تصویر جاری کی تھی جبکہ پاکستان کے پرچم کے ساتھ بنگلہ دیش کا پرچم لگانے پر بنگلہ دیش میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے پرچم کی توہین کرتے ہوئے